آج ہی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس سے متعلق آج ہی کا واقعہ سنا دوں ایک صاحب امریکہ سے آئے نوجوان لڑکا تھا شاید بیان میں بیٹھے ہوئے بھی ہوں آج ملاقات کے لیے تمیز سے جب آپ آئیں گے نا ملاقات کا ٹائم لے کے میں ملتا ہوں بغیر تمیز کے اینجی ہوگی سر پہ مسلط ہوں گے تو بھائی پھر نہیں آدمی نہیں برداش کر پاتا تو ٹائم دیا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھے تو مجھے خود بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے دیکھو میں نے خود بہت کچھ سیکھ لیا محترم سے انہوں نے کہا کہ میں یو ایسے میں ہی پہلا بڑھا ہوں میں وہاں سکول میں پڑھتا تھا اور پھر ویچارے تھوڑا جذباتی ہو گئے رونے لگے کہنے لگے کہ آپ کے بیان کی وجہ سے میں اسلام پر آیا ورنہ میں اسلام سے دور ہو چکا تھا اور سارے آپ کے بیان میں انہی اترازات کے جوابات تھے جو اسلام کے بارے میں وہاں اترازات ہوتے تو مجھے کہنے لگے کہ وہاں یو ایسے میں جب میں اسکول میں پڑھ رہا تھا ہمارے ٹیچر ایک دفعہ ٹیچر نے کہا ایک سوال اٹھایا کہ بتاؤ کون سا مذہب ایسا ہے کہ آدمی پیٹ بھرنے کے لیے اگر چوری کرتا ہے بھوک لگری یہ کسی کو پیٹ بھرنے کے لیے چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے وہ مذہب اب دیکھو کیسا نقشہ بنا کے پیش کیا ایک تصور آپ کے ذہن میں آگیا بھوکا بچارہ نحیف سا بھوک تو برداشت نہیں ہوتی نا انسان اور وہ ندیدہ بچارہ کہیں سے پراتھا اٹھا کے کھا لے تو چور کا تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے نا اس قرآن میں تو سب نے بتایا ہاتھ کھڑا کر دیا بھئی اسلام بھی اسلام ہے جو بھوکا آدمی بچارہ مجبور ہو کے کہیں چوری کر لے تو اس کا کیا کیا جائے گا ہاتھ یعنی ایک دم وہشیانت یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یعنی کتنے عجیب انداز سے کتنے موثر طریقے سے اسلام کے خلاف نفرت دل میں پھیلائی جا رہی ہے تو کہتے ہیں مجھے بھی علم نہیں تھا میں نے بھی ہاتھ اٹھا لی یہاں بھئی کہہ رہے کیونکہ میں اکیلا نہیں آتھ اٹھا تو سب مجھے ملامت کرتے علم تھا نہیں تو بعد میں پتا چلا میرا بیان میں سنا ہوگا یا کہیں اور سے سنا ہوگا کہ بھوک کی حالت میں کوئی بچارہ غریب اگر روٹی چوری کر لیتا ہے تو شریعت میں اس کا ہاتھ کٹنے کا حکم یہ تو قرآن نے ایک حکم اجمالی بیان کیا چور کا ہاتھ کٹو آگے تو پھر حدیث میں اور فقہ میں اس کی تفصیل ہے کہ کون سی چوریاں ایسی ہیں جو ہیں تو چوریاں مگر وہ اس نویت کی نہیں ہے کہ اس میں ہاتھ کٹے کیونکہ جہاں حدیث میں آتا ہے کہ چور کا ہاتھ کٹو وہیں یہ بھی آتا ہے کہ ادرعو الحدود مستطعتم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ حد جو ہے نا حد جیسے ہاتھ کٹنا ساو کوڑے لگانا ان میں جتنی تم گنجائش پیدا کر سکتے ہو نا حد کو دور کرنے کی وہ گنجائش پیدا کرو سمجھ میں آرہی ہے بات جتنی گنجائش ہو یعنی چور کو ویسے سزا ملے گی لیکن ہاتھ ذرا سا بھی کوئی شبہ آ جائے نا اس کے جرم کی نویت میں کمی ہو جائے اور آپ کنفیوز ہو جائے کہ اب اس نویت کا ہمیں پتہ نہیں قرآن و سنت نے بتایا ہے نہیں کہ ہاتھ کٹے گا کہ نہیں کٹے گا تو اس کا مطلب ہے نہیں کٹے گا سمجھ میں آرہی ہے بات اس کی مثال فقہہ نے دیئے کہ اگر شوہر بیوی جو ہے نا شوہر کا مال چوری کر لے چوری تو ہے شوہر کے مال کی محافظ ہوتی ہے خائن تو نہیں ہوتی نا دیکھو ایک خاتون پڑوسیوں سے چوری کرے یہ بھی جرم ہے شوہر کے مال سے چوری کرے اس سے بڑا جرم لیکن اس پہ ہاتھ بولو نہیں کٹتا وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں عورت یہ تعویل کر سکتی ہے کر رہی نہیں ہے لیکن اس میں یہ تعویل بنتی ہے کہ میرا نان نفقہ نہیں ہو رہا تھا میں نے تو نان نفقہ لینے کی نیت سے چوری کی ہے یہ شوہر کے ذمہ میرے خرشیں ہیں نا تو میں نے اس لئے چوری کیا ڈالڈا کا ڈبا لوں گی میں اس سے ٹھیک ہے نا میں نے اس لئے چوری کیا کہ مجھے گھر کا پروائیڈ کرے گئی حالانکہ سو فیصد غلط تعویل کر رہی ہے لیکن فقہ کا اتفاق ہے کہ اتنی معمولی سبھی شبہ پیدا ہو گیا نا تو اب عورت کا ہاتھ نہیں کٹے گا کیونکہ میاں بیوی کا مال ایک دوسرے کے لیے حلال عرف میں سمجھا جاتا ہے اور آپس میں ان کا اتنا قریبی ریلیشن ہوتا ہے کہ حرز جو ہے نا یعنی حرز بھی نہیں ہے حرز کا مطلب محفوظ مال کو چوری کرنا چوری کہلاتا ہے تو مال محفوظ بھی نہیں ہوتا اسی طرح شوہر اگر بیوی کا مال چوہی کر لے گناہ ہے بہت سخت ہاتھ نہیں کٹے گا اس پہ سمجھنے بات کو اور بہت ساری فقہ میں اس کی مثالیں ہیں قہد کے زمانے میں ہاتھ نہیں کٹتا حضرت عمر کے دور میں قہد پڑھا تھا نا تو آپ نے چوروں کا سزا موطل کر دی تھی کیوں بھئی اب قہد پڑھا ہے کوئی بھی کسی کا مال چھین کے پیٹ آگ بجھانے کے لیے کھا سکتا ہے وہ لیکن آپ دیکھیں اسلام کو کتنا غلط طریقے سے ڈیفائن کیا گیا اسی طرح انہوں نے اور بھی کچھ اعتراضات کے دے انہوں نے بتایا کہ پھر بیان سنتا تھا تو اس کے جوابات مجھے ملتے چلے گئے ان کا مشہور اعتراض جو حضرت عائشہ سے نکاح کے بارے میں کہ اتنی بڑی عمر میں اتنی کم عمر سے نکاح کیا حالکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ ایج کے اتنے ڈیفرنس کے ساتھ بھی ایسی کامیاب اس دیواجی زندگی گزار کے دکھائی ہے اور ہم بھی عائشہ آپ سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور اتنی غربت میں کمال کی باتی ہے آج اگر برابری کی شادی ہو اور بندہ غریب ہو جائے تو کامیاب شادی بھی کیا ہو جاتی ہے ناکام ادھر ایج کا اتنا فرق اور گھر میں فاقے چل رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی زوجہ کو طلاق کا اختیار بھی دے رہے ہیں اور طلاق اس معاشرے میں بری بھی نہیں سمجھی جاتی ان کو بتا ہے طلاق کے بعد درجن و رشتے مل سکتے ہیں مجھے اس کے باوجود وہ کہہ رہی ہیں کہ افیقہ اشا ویرو آپ کے بارے میں کون مشورہ کرے گا کہ طلاق لینے کی لینی یعنی رہنا ہی آپ کے ساتھ یہ دورائے ہو نہیں سکتی تو یہ تو پیغمبر کا کمال ہے نبوت کے کامل ہونے کی دلیل ہے